الحمدللہ رب العالمين حضرات بہترم میں اپنے عزیز القدر قاضی محمد اکرام صاحب اکرام صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے آپ کی خدمت میں آذر ہونے کا شرف بخشا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں ان کے بزرگوں نے اپنے نبی کے دین کی خدمت کی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا آج وہی خدمت اللہ ان کے سپرد کر رہا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامرانی عطا فرمائے سرخ روی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے حضرات بہترم ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی پہلی دوسری صدی کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے انہیں کہتے ہیں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں امہ جی مجھے اجازت دیں میں اللہ کے نبی کے دین کو سیکھوں پڑھوں اور پھر اس کی خدمت کرو مائیں مائیں ہوتی ہیں ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کا پیار اپنی اولاد سے وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے تو انہیں نے سوچ سمجھ کے اپنے بچے سے کہا کہ جا میں تمہیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تو کہتے ہیں وہ چلے گئے اور پڑھنے لگے کیونکہ یہ ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے اور اس میں اب بچیوں کا ادارہ بھی قائم کیا جا رہا ہے تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں اب جہان میں بڑی افرہ تفریح ہے ہمارے ہاں چیزیں ہر چیز جلد حاصل کرنے کی جو ہے وہ دور لگی ہوئی ہے تو وہ اس لیے ہمارے بچے جب اداروں میں آتے ہیں نا تو ان کے پیچھے ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے دس سال میں کرنا ہے مجھے وہ چار سال میں کرنا چاہیے جو ایک کلاس میں ایک سال میں پڑھتا ہوں مجھے ایک سال میں تین کلاسیں کرنی چاہیے ایک انہوں نے اپنے ذہن میں رویے بنائے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم جلدی جلدی یہ کام کریں تو میں اس لیے یہ چیز آپ کی خدمت پر ارز کر رہا ہوں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت سفیان سوری نے اپنی والدہ سے اجازت لی دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اس دین کی خدمت کے لیے تو وہ جب گئے تو وہ چار مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد سال کے بعد دو سال کے بعد پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد بارہ سال کے بعد پندرہ سال کے بعد کہتے ہیں سڑھے انیس سال کے بعد وہ بیٹا جو ماں سے اجازت لے کے دین سیکھنے گیا تھا وہ سڑھے انیس سال کے بعد اپنی والدہ کی خدمت میں واپس آیا اور رات کو جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر کی دستک دی دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے والدہ نے پوچھا کون تو کہا اماں میں تیرا بیٹا سفیان ہوں میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں دروازہ کھول تو وہ کیا احمد اور حوصلے والی ماں تھی وہ دروازے کے پاس آئی اور اس نے کہا میرے بیٹا جس طرف سے آئے ہو نا اس طرف واپس چلے جاؤ یہ بڑی بے غیرتی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کوئی چیز کسی کو بخش دے پھر وہ اس سے واپس لے لے میں نے تمہیں اپنے رب کو بخش دیا ہے اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تو حضرات محترم جو بھی ان مقام اور درجوں پہ پہنچتے ہیں ان کو لمبی تپسیا کرنی پڑتی ہے لمبی ریاضت کرنی پڑتی ہے تب جا کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے علاقے میں مختلف قسم کے درخت پیدا ہوتے ہیں مسترے کی چھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں جتنا کوئی درخت مفید ہوگا اس کو پیدا ہوتے جوان ہوتے اتنا لمبا وقت لگے گا اور جتنا کوئی چیز فضول ہوگی اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوگی تو چھے مینے سال میں پل کے جوان ہوا اور پھر وہی جو ہے وہ ختم ہو گیا تو دنیا میں یہ اصول کام کرتا ہے کہ جن چیزوں نے دمام حاصل کرنا ہے جن چیزوں نے لمبی عمر پانی ہے یہ ٹیک کا درخت ہے وہ کہتے ہیں ایک سو سال ساگوان کے درخت کو اپنے اروج پہ پہنچنے کے لیے ایک سو سال لگتا ہے لیکن جب پھر اس کو کاٹ کے استعمال کیا جاتا ہے وہ کتنے کتنے سو سال وہ لگا رہتا ہے اس کی لکڑی دروازے اس کی چوکٹیں انہیں گھن نہیں لگتا انہیں سیوی نہیں لگتی ان کے اوپر کوئی پینٹ نہیں کرنا پڑتا وہ ان کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے وہ محفوظ ہی زیرہ دی ہیں حضرت سفیان سوری والدہ سے یہ پیغام سن کے واپس ہو گئے کہتے ہیں آپ کے استادوں میں بے شمار لوگ تھے ان میں ایک آپ کے استاد تھے جن کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا وہ آپ کے استاد تھے آپ سارے بیٹھ کے شاہد اپنی استاد سے ہلکے کا درس لیا گفتگو ہوئی مسائل ڈسکس ہوئے اور اس کے بعد چھٹی ہوگی سارے لوگ چلے گئے لیکن حضرت سفیان سوری بیٹھے رہے تو کسی نے حضرت حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کریش صاحب کریش صاحب آب ملکہ تشہر آپ ان سے فرماتے ہیں کہ حضور رہے آپ نے فرمایا سبق ہو گیا جاؤ کہنے لگے یہ ایک سوال کرنا ہے انہیں پوچھا کرو گھر دیں میرا سوال یہ ہے مجھے کوئی نصیت کر دیں مجھے کوئی ایک وعظ فرما دیں مجھے کوئی ایسا ارشاد دے دیں جس کے اوپر میں عمل کروں اور پھر اس کے بعد پھر مجھے کسی اورا چیز کی حاجت نہ رہے حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ایسا کرو یہ میری تین نصیتیں یاد کر لیں آپ نے فرمایا حاضر انہوں نے کہا پہلی نصیت یہ ہے کہ اگر تیرا دل چاہے نا جو تیرے رب نے تمہیں بخشا ہے جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کرم نوازیاں کیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے تو پتہ ہے کیا کیا کرو جی کیا کرو کہا اس کا ہر دم شکر ادا کیا کرو اس نے تمہیں انسان بنایا اس نے تیرے اندر خوبصورت زاؤگ پیدا کیا اس نے تیرے اندر یہ تمہیں وجاہت دی تمہیں اچھا خاندان دیا تمہیں اچھا پڑوس دیا تم اچھے استاد دیئے تمہارا دل چاہے نا یہ نعمت اللہ ہمیشہ باقی رکھے تو پھر کیا کیا کرو کہا اللہ کا شکر ادا کیا کرو تمہاری زبان بھی شکر ادا کرے اور تمہارے آزاؤ جوارے بھی شکر ادا کرے وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا اللہ سے شکفے کر رہا تھا میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے بچے میرے بیمار ہیں معذور ہیں بیوی میری چوبیس گھنٹے سر پکڑے رکھتی ہے بھوک میرے گھر میں جو ہے وہ اپنی اونچی قدم میں موجود ہے تو مجھے میرے رب نے کیا دیا ایک اللہ کا بندہ اس کے پاس سے گزرتا ہے اسے کہتے ہیں تیرے رب نے تمہیں کچھ نہیں دیا نہیں جی کیا دیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھوک ہے یہ افلاس ہے یہ ہر چیز میرے گھر میں ناچ رہی ہے تو انہوں نے کہا اچھا ہے ایسا کر یہ ایک لاکھ روپیہ لے لے اور اپنی ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دیں تو وہ کہنے لگے یہ کمال ہے ٹانگ کاٹ دوں آج محنت کرتا ہوں کوشک کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں میں سر پہ دگاری اٹھاتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں ٹانگ کاٹ دوں وہ جو محنت کرتا ہوں وہ بھی نہ ہو جو کھانے کا دو دن بعد جو ملتا ہے وہ بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے لوگ تیری کٹی ہوئی ٹانگ کو دے کے تمہیں لنگڑا لولا کہیں گے اچھا ایسے کر یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو تمہاری آنکھ ہے نا اس میں ایک سفیدی ہے ایک سیاہی ہے اور اس میں ایک جگہ ہے جس میں اللہ نے نور رکھتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے تو وہ نور مجھے دے دے دو لاکھ روپیہ لے لے تو کھانا کبال ہے میری آنکھ ایک چلی جائے اور میں دو لاکھ روپیہ لے لوں تو دنیا کا یہ حسن یہ خوبصورتی یہ اللہ نے جو پانکپن پیدا کیا ہے میں اسے کہاں سے دیکھوں گا اسے کیسے لطف لوں گا تو کھانے لگے اللہ کے بندے تیرے رب نے تیرے وجود کو کروڑوں کا بنا دیا ہے اور تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے دیا کچھ نہیں تو حضرات مہترہ آپ فرماتے ہیں شکر کرو تم چاہو نا جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پاس رہے اللہ اور دے تو پھر کیا کرو شکر کرو آپ نے دوسری نصیت فرمائی کہ اگر تمہیں کسی امتعان میں زندگی آ جائے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی الجن پیدا ہو جائے تو یہ نہ کہا کرو اللہ نے یوں کر دیا اللہ نے یوں کر دیا کہا کرو میری غلطی تھی مجھ سے کسور ہوا مجھ سے خطا ہوئی میرے رب مجھے معاف کرتے میری توبہ استغفار کیا کرو اپنے کسور مانا کرو اللہ کی اوپر الزام مت درہ کرو آپ نے یہ بات کی آپ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں ڈر لگے تمہیں خوف آئے تمہیں کسی اپنے چودری سے اپنے علاقے کے ام این اے سے اپنے علاقے کے لبردار سے مالدار سے تمہیں خوف آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو اس ذات کی پناہ میں آ جاؤ جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے اور فرمایا پڑھا کرو لا خول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ سے بڑی طاقت والی کوئی ذات نہیں ہے تو اس کے سائے میں آ جاؤ اس کی پناہ میں آ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا کرم فرمائے گا آپ نے فرمایا یہ میری تین نصیتیں ہیں یاد رکھو گے انہیں نے کہا حضور میں اپنی مٹھی میں ان کو بند کر لوں گا آپ نے فرمایا اگر تُو ان کے اوپر عمل کرے گا تو پھر دنیا میں تجھے کسی کے آگے چھوٹا چھوٹا ہونے کی ضرورت نہیں رہی وہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان سوری خانہ کعبہ شریف بتشیف فرماتے تو آپ نے فتوہ دیا جو اس وقت کے بادشاہ وقت کے خلیفہ کے خلاف تھا تو اس خلیفہ نے حج کے لیے جب مکہ مکرمہ آ رہا تھا تو اس نے اعلان کر دیا اپنے گورنر سے کہہ دیا کہ کعبہ اے مشرفہ کے خانہ کعبہ کے باہر ایک لکڑی سلیب کی لگاؤ جس کے اوپر جو ہے وہ پھانسی کا پھندہ لگاؤ میں نے آ کر سفیان سوری کو اس پہ پھانسی دینی ہے یہ فیصلہ ہو گیا یہ اطلاعہ آگئی حضرت اویینہ اٹھے دوڑ کے گئے حضرت سفیان سوری کے پاس ان سے کہنے لگے کچھ سنا ہے بھاگ جاؤ اس شہر کو چھوڑ دو انہوں نے کہا کیا انہیں کہا جو سلطان ہے نا جو خلیفہ ہے اس نے یہ اعلان کی ہے کہ میں نے آنا ہے اور سب سے پہلے سفیان سوری کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے تو تم یہاں چلے جاؤ آج کا دن گزر جائیں گے وہ چلا جائے گا پھر آ جانا تو آپ نے کہا اچھا آپ وہاں سے اٹھ کے ملتظم کے پاس پہنچیں کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے پاس پہنچیں اور جا کر کہنے لگے میرے پروردگار اگر آج وہ سلطان زمان یہاں آ کر مجھے فانسی کے پھندے پہ چڑھاتا ہے تو پھر تیری میری دوستی نہیں رہ گی پھر ہم نے انیس سال ماہ کی اجازت کے بعد یوں ہی ضائع کر دی ہے کہ دنیا کے لوگ آئیں اور آ کر ہماری گردن کو دبا کے چلے تو کہتے ہیں اس خلیفہ کو تائف کی پہاڑیاں گزرنے کا موقع نہیں ملا اور وہیں وہ مر گیا وہیں وہ احلاق ہو گیا حضرات محترم ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو یہ تینوں نصیتیں جو اللہ کے نبی کی آل کی طرف سے ہمارے پاس آئیں ہیں ان سے بہتر خیر و برکت کی کوئی چیز نہیں اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے ہر دم اس کی نعمتوں کا شکر کیا کرے اس کی مہربانیوں کا شکر کیا کرے اس کی عطا کی ہوئی عزتوں کا شکر کیا کرے کوئی کوئی امتحان کوئی مسیبت کوئی تکلیف آئے تو کیا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں اپنا قصور مانا کرو اور توبہ کیا کرو استغفار کرو اور کب خوف آئے ڈر لگے آج ہم ہماری زندگیاں موسلی ہم جو ہیں وہ اس کے یہ کہ کیا اس بیماری کا نام ہے نہیں نہیں کرو یہ ڈپریشن یہ ڈپریشن کہ پتے ہی نہیں یہ کیا ہے بندہ رو رہا ہے بندہ اداس پھر رہا ہے گندہ بھوک نہیں لگ رہے بچے اچھے نہیں لگ رہے بیوی سے جو ہے وہ نفرت ہو گئی ہے یہ ڈپریشن ہے یہ ڈپریشن کی بیماریاں ان کا خوف جب آئے تو کس میں اللہ کی پناہ میں جا آج کا بھی یہ ہمارے اوپر ایک بیماری آئد ہے یہ جو جس کے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں سب کو محفوظ فرمائے میں بارے دیگر اپنے عزیز دوست کو قاضی محمد اکرام صاحب کو اور ان کے رفاقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں اور برکتیں پیدا کرے اور آسانی آپ فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب دیا اچھا حضرات اکرامی قدر اب قاضی محمد اکرام صاحب کے سر پر پیش صاحب اپنے دست مبارک سے فضیلت اور ذمہ داری کی پگڑی رکھیں گے اللہ پاک ان کو یہ ذمہ داریاں اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے مفتی اہل سنت مفتی عثمان غنی صاحب نے وار بنائے اور پھلتا پھولتا بنائے قبلہ پیش صاحب میرے مرشد کریم استاذی المکرم پیر محمد انور قریشی صاحب اور حضرت علامہ پیر طریقہ درہ پر شریعت پیر ناصر جمیر شاسمی صاحب یہ اپنے دست مبارک سے ذمہ داری اور فضیلت کی چادر اور پگڑی ڈال رہے ہیں اللہ پاک برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے تمام آباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں ابھی خالد حسنین خالد صاحب نات پیش کریں گے پیس صاحب اگر تشریف لے جائیں گے تمام آباب سے گزارش ہے کہ جگہ چھوڑ دیں رستہ چھوڑ دیں ابھی محفل اور باقی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا